اسلام علیکم بہت پیارا موسم ہو چکا ہے آپ کو آوازیں بھی سن سکتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے تو صبح صبح کے ٹائم ماشاءاللہ بہت زبردست بارش ہوئی اور بہت پیارا موسم ہو چکا ہے اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اتنی گرمی کے بعد اچھی سی بارش ہوئی ہے اور بہت پیارا موسم ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کہاں بارشیں ہو رہی ہیں کہاں پہ بہت زبردست اچھا موسم ہے تو یہ بار دیکھیں ہمارے گھار کے باہر ماشاءاللہ یہ دیکھیں اتنا زبردست یہ دیکھیں سبزہ بھی بہت زیادہ ہے اور بادل ماشاءاللہ بہت زبردست لگ رہی ہیں موسم بہت اچھا ہے اور الحمدللہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا ہے اور ہمارے گھار کے باہر یہ دیکھیں پکی سڑک سی بنی ہوئی ہے یہاں پہ کیچڑ بھی بلکل نہیں ہوتا ہے اور سبزہ بہت اچھا ہے اور باہر نکل کے اب ہم جو ہے یہ دیکھیں جی گھوم رہے ہیں اور یہ دیکھیں بہت آج جو ہے زبردست ویلوگ ہونے والا ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل واج کرنا ہے آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ ہمارے گھار کون آیا تھا اچانک سے سرپرائز ہمیں ملے ہے اور ہمارے گھار جو ہے اتنے زبردست جو گیسٹ آئے ہیں وہ میں آپ لوگوں کو پھر آگے چال کے بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ چیک کریں کہ جی کتنا زبردست ہوا موسم اور جی یہ دیکھیں یہاں پہ ماشاءاللہ اور آپ لوگوں نے مجھے ضرور کمیٹس باکس میں بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے شہر میں گاؤں میں کیسا موسم ہے گرمی ہے بارش ہو رہی ہے بادل بننے ہوئی ہیں تو آپ لوگوں نے مجھے ضرور بتانا ہے یہ دیکھیں دور سے آپ جو ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی زوم کر کے دکھاتی ہوں بادل جو ہے بہت پیارے لگ رہے ہیں درخت بہت پیارے لگ رہے ہیں پودے بہت پیارے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں پیارے لگ رہے ہیں تو یہ دیکھیں آواز بہت اچھی آواز چل رہی ہے یہاں پہ پودے ہیڈ رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت زبردہ سو ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور جی آج ہمارے گھر جو مہمان آئے ہیں میری تین سسٹرز آئی ہیں بچے آئے ہیں ساتھ میرے بھانجیاں اور بھانجے بھتیجیاں بھتیجے ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا سرپرائز ملا ہے آج اور ہم سب مل کے جو ہے اپنے گھر کے جو قریب قریب درخت ہیں وہاں پہ بیٹھ کے ہم نے پکنک منائی اور سرپرائز ڈبل ڈبل مل گیا ہے کیونکہ جو ایک تو میری پیاری پیاری بہن نے میرے گھر اچانک سے جو ہے سرپرائز انہوں نے دیا آئی ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ سونے پہ سو آگا یہ جتنا بھی کھانا ہے ہارٹ پارٹ میں دیکھیں جی چاول ہیں راجتہ ہے اور اس کے بعد جی ٹکیاں بنی ہوئی ہیں تو یہ میری سسٹر نے جو ہے گھر سے ہی سب کچھ بنا کے اس لیے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس گیس بھی نہیں ہے اور یہاں پہ بجلی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہوگی تو ہم کھانا جو ہے گھر سے ہی بنا کے لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے جو ہے ہم انجوائے کریں گے کٹھے مل کے بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے باتیں کریں گے گھومیں گے پھریں گے تو انہوں نے جی یہ سب کچھ جو ہے گھر سے بنا کے لائے بس یہاں پہ جو ہے میں نے صرف سلاد کاٹی ہے جی میں سلاد بنا رہی ہوں یہ دیکھیں تو سلاد کا سمان بھی وہ ساتھ تھی مطلب سب کچھ انہوں نے ساتھ لے کے آئے تھے جیسے کہ لوگ پکنک پہ نکلتے ہیں انہوں نے یہی سوچا تھا کہ چلیں جو ہے ہمارے گھار کے پاس جو ہے بہت پیارے پیارے درخت ہیں پودے ہیں بہت اچھی جگہ ہے کھلی تو ہم یہاں پہ جو ہے درختوں کے نیچے بیٹھ کے پکنک منائیں گے کھائیں گے پیئیں گے یہ دیکھیں جی چاول اور ٹکیاں اور رائتہ وغیرہ اور ہم نے بہت مزہ کیا ہے بہت انجوائی کیا ہے تو آپ نے آگے بھی جو ہے پورا ابھی ویلوگ آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے بعد ہم نے جو ہے فروٹ کھایا ہم نے لب دو کھیلی ہے اور ہم بینوں نے مل کے اور بچوں نے جو ہے بہت مزہ کیا ہے تو میری جو ہے سسٹر آپ سب کا بہت بہت شکریہ بطول روبی مون اور میرے پیارے پیارے بھانیاں اور بھانجے زنیر اور میری ساری بھانیاں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے آپ آباد رہیں اسی طرح اللہ پاک ہم سب کا پیار جو ہے وہ بنائی رکھے اور اللہ پاک سب کو خوش رکھے یہ دیکھیں یہ باہر کا مول ہے جہاں پہ ہم قریب جو ہے درخت کے نیچے بیٹھے تھے یہ دیکھیں یہ میرے جو ہے یہ دیکھیں بھانجیاں ہیں یہ کھیل رہی ہیں اور میرے بچے بھی اور سارے جو ہے مل جل کے بچے کھیل رہے ہیں یہ دیکھیں کھلی جگہ ہے جہاں پہ اب تو دھوپ ہی تھوڑی سی آگئے لیکن یہاں پہ درخت کے نیچے بہت مزہ رہا ہے بہت سکون ہے ہوا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے ہم نے پورا دن ہم نے بہت اچھے سیاہ جو گزارا ہے یہاں پہ تو انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ